کرتے ہوئے اور پویتر کشنا ندی کو بھی یاد کرتے ہوئے اپنی بات کو پرارم کرتا مطروں میں بیٹھا بیٹھا یاد کر رہا تھا کہ کس آرمان تھے کتنی آرمانوں کو لے کر ہم سب لوگوں نے تیلنگانہ کا نرمان کیا تھا یہاں منت پر بیٹھے ہوئے میرے بہت سے ایسے ساتھی ہیں جنہوں نے تیلنگانہ کے لیے آندولن میں اپنا سروسو لگا دیا اور تیلنگانہ کو رج کے روپ میں صافت کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی میں ان تمام لوگوں کو جنہوں نے تیلنگانہ کے لیے اپنے آپ کو آہود کیا ان کو میں نمن کرتا ہوں اور ان کو میں نمن کرتے ہوئے اپنی بات کو پرارم کرتا ہوں مطروں لیکن مجھے آج دکھ ہے مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ تیلنگانہ پیچھے رہ گیا اور ایک پریوار تیلنگانہ جنگانہ کا سوشن کر کے آگے بڑھنے کا پریاث کیا یہ سب سے بڑی ضربہ کے کی بات اور جب میں ایک پریوار بولتا ہوں تو یہ کیسی آر کا پریوار خود کیسی آر ان کا بیٹا ان کی بیٹی آنے والے سمیں میں ان کے بل سے پیدا ہونے والی سلطان یہی بھارت راج سمیتی بن گئی ہے باقی تیلنگانہ کو پیچھے ڈکیل دیا اس بات کا مجھے دکھ ہے مجھے اس بات کا بھی دکھ ہے کہ تیلنگانہ کے ہنر کو تیلنگانہ کے ٹیلنٹ کو تیلنگانہ کے اورجہ کو تیلنگانہ کے سامرک کو انہوں نے نکارتے ہوئے اپنے پریوار کو بڑھانے کا کام کیا یہ ہم سب لوگ جانتے ہیں مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ جہاں تیلنگانہ کو کیسی آر نے برباد کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی وہاں مجھے ایک بات کا سنتوش ملتا ہے کہ موڈی جی کی نیترت میں دیش آگے بڑھا اور تیلنگانہ کے دکھاس میں بھی اپنی طرف سے کوئی قصر نہیں چھوڑی کوئی قصر نہیں چھوڑی یہ میں تیلنگانہ کیا باری اتنا خوشی ہے کہ چھوڑی اتنا چھوڑی اتنا نمس کرسٹو نیروں مناس پورکنگ وارک آدھر پورکنگ وارک چیاغالکن ای روزو شرس وانچی نمس کرسطو مکھیاں گا ای سادھینٹکونا چلنگانا نیمو دونکار پیڑی پوٹتا ہوں ندی کانی چلنگانا پیڑمی دا ایک کتوں مما ماتر مے باغو پڑتا ہوں ندی اجی ایک کتوں مما ماتر مے ایوالا چلنگانا وچشی اندی چلنگانا سامرڈیا مو اندی کماندی پیڑ پرزل وارکوناட் وانٹی ای سامرڈیاں دوارا چلنگانا نمو چیزک پوالس اندی پوئی اوک کتوں مما ماتر مے KCRU KTRU کவیتا ماتر مے ای روزو باغو پڑتا ہوں نارو اندکن ای ایوالا بیارس مواندکو پوئی اندی ایرپاڈیا شارو ای اندکو کسام اندی اا کتوں مو باغو کسام ایوالا موکھیاں گا نریندرا موڈی گاری نیتر تنگ لو چلنگانا ابرید کوسام اندیکہ رکھا لگا باریوٹرن ندلو ابرید دی پیدل سانکشم کوسام پارپڑتو سیوالا سپریپالنا پیدر کا نیریمونن انکی تمتو پنجشویڈ موڈی پربوطم کچی تنگا چلنگانا ابرید کی کچی پڑتو ننجی پینی تیلی جیس ساؤنان مطرور جب میں موڈی جی کے نیتر تو میں بھارت کے نو سال سیوہ سشاسن اور گریب کلیان کی بات کرتا ہوں تو گاؤں گریب ونچت پیڑت سوشت دلت ہمارے یوہ بھائی ہمارے کسان بھائی ہماری مہلائیں بینیں ان کو سشکتی کرن کرنے کا کام کیا تو نریندرا موڈی جی کی نیتیوں نے کیا یہ ہم کو دھیان میں رکھنا چاہیے جب ہم بات کرتے ہیں پردان منطری گریب کلیان ان یوجنا کی تو اسی کروڑ کی جنتہ کو پانچ کلو گے ہوں یا پانچ کلو چاول ایک کلو دال اور ایک کلو نمک دینے کا کام کسی اور نے نہیں کیا نریندرا موڈی نے اسی کروڑ کی جنتہ کو دیا ہے اور جب میں اسی کروڑ کی جنتہ بولتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ساری یوروپ کی جنتہ کیا سے کہیں جیدہ ہمارے گریب لوگوں کو موڈی جی پانچ کلو گے ہوں یا پانچ کلو چاول دے رہے ہیں اور آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ بھارت کی گریبی بھارت کی گریبی بائیس پرتیشت سے گھٹ کر کے دس پرتیشت سے کم ہو گئی ہے from 22% it has been reduced to 10% less than 10% اور اتی گریبی extreme poverty ایک پرتیشت سے بھی کم ہو گئی ہے یہ بھارت کی بدلتی تصویر ہم کو دیکھنے کو ملتی ہے پردان منتری آواز یوجنا چار کروڑ گھر بنے پور کروڑ اور پور کروڑ کا مطلب ہوتا ہے کہ جس میں پندرہ کروڑ لوگوں کو شلٹر ملا اور پندرہ کروڑ لوگوں کو اگر راحت ملی ہے تو یہ آسٹریلیا کی پاپولیشن کا چھے گناہ ہے سکس ٹائمز آسٹریلین پاپولیشن لیکن مجھے دکھ ہوتا ہے کہ اس میں بھی پردان منتری آواز یوجنا میں KCRB کا گھپلا ہوا ہے گھوٹا لہا ہوا ہے بولیے گھوٹا لہا ہوا کی نہیں ہوا ہوا کی نہیں ہوا گھوٹا لے والے لوگوں کو جیل میں جانا ہے کی نہیں جانا ہے کی نہیں ان کو بھیجنا ہے تو کمل کھلانا ہوگا یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہوگا یہ بھی آپ کو سمجھنا ہوگا مطروں پردان منتری سوچتہ بھیان عزت گھر ٹائلٹ کیا سن کیا تھی گیارہ کروڑ اور گیارہ کروڑ میں اکتیس لاکھ ٹائلٹ ہمارے تیلنگانہ میں بنے تھرٹی ون لیک اور تھرٹی ون لیک کا مطلب ہے کہ آج موڈی جی نے بھارت کو ہنڈریٹ پرسنٹ اوڈی ایف کر دیا اوپن ڈیفیکیشن پری کر دیا اب کوئی باہر خیت میں نہیں جاتا ہے سب کو یعنی گیارہ کروڑ مہلاؤں کو اور آپ کے ہاں اکتیس لاکھ مہلاؤں کو عزت سے جینے کا عدکار دیا تو نریندر موڈی جی نے دیا یہ بھی ہم کو جہاں گیس پہنچائی